موسیقی امبالا کے موچھونڈا گاؤں کی یہ وہی تصویریں ہیں جو ہم نے آپ کو لوگ سبا چناب سے بھی کافی پہلے امبالا بریکنگ نیوز پر دکھائی تھی ان تصویروں کو دکھانے کا ہمارا مقصد گاؤں کو پانی کی نکاسی کی سمسیاں سے نجات دلانا تھا ہمارے خبر دکھائے جانے کے بعد ہریانا کے منطری انیلویز نے ترنت جلہ پرشاشن کو آدیش دیئے کہ جلد ہی پانی نکاسی کی سمسیاں کا کوئی ستھائی سمادھان کیا جائے منطری ویج کے آدیش پر پرشاشن نے کام بھی شروع کر دیا لیکن کچھ شرارتی لوگوں نے اس ماملے میں کوٹ سے سٹے لے لیا ماملہ کوٹ میں گیا لیکن پھر بھی پرشاشن نے کوٹ میں اپنی دلیلیں رکھی اور سچائی کی جیت ہوئی پرینام سروپ آج انیلویز نے سترہ کروڑ کی لاغت سے مچھونڈا میں بننے والی درین کا شلیہ ریاس کیا اس دوران ویج نے مچھونڈا کے لوگوں کو لوگصبہ میں بھاری متوں سے جتانے کے لیے دھنیواد بھی کیا حال ہی میں ہوئے چناؤں میں مچھونڈا چندرپوری سندر نگر کے سبی بھوٹھوں سے بھاجپا کو ویجائی کرانے کے لیے آپ کو مبارک بات آپ کا بہت بہت ابھار آپ کا بہت بہت دھنیواد یہ گاؤں بسے انیکوں سمیہ ہو چکا اس کے بعد یہ کلونیاں بھی بس گئی پرنطو یہاں سے پانی نکاسی کا کوئی سادن نہیں تھا ایک محلے کا پانی نکال کر دوسرے میں ڈال دیتے تھے ایک پلوٹ کا نکال کر دوسرے میں ڈال دیتے تھے جہاں اگر کوئی طلاب تھا تو اس میں نالیاں ڈالی ہوئی تھی اور وہ بھی اوبر فلو کرتے تھے اور بیماریاں فیل دیتے ویج نے لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ اس ڈرین کے لیے کیا کیا کٹھینائیاں سامنے آئیں اور انہیں کس طریقے سے دور کیا گیا یوجنا منجور کروائی اور اس میں بھی بہت دکھتے آئیں پہلے ہم نے یوجنا بنائی تھی کہ یہاں کا پانی ہم سارا گڑگڑیا نالے میں ڈال دیں وہ بان بھی گئی تھی کچھ سڑکیں مل رہی تھی کچھ کھیتوں میں سے جانا تھا کچھ کسان راجی بھی ہوگے لیکن کچھ کسان جو ہماری ویرودی پارٹی کے ہیں ان کی بھی جمین بیچ میں آتی تھی انہوں نے بلکل بھی پائپ نکالنے سے منع کر دیا حالانکہ ہم نے پائپ جمین کے نیچے سے نکالنا تھا وہ اپنی کھیتی اس میں جاری رکھ سکتے تھے اور اس کے بھی سرکار پیسے دیتی ہے ہم پیسے دیتے کافی سمیہ لگایا سارے ادھکاری ناکیبل ایریگیشن ڈیبارٹمنٹ کے میں نے سارے ادھکاریوں کو لگایا کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالا جائے لیکن وہ ہمارا جو پرپوزل بنی ہوئی تھی یہاں پر نکشہ بھی لگا ہوا ہے اس میں بھی ہرے رنگ سے جو دکھائی گئی ہے وہ پرانی پرپوزل تھی جو ہم نے گڑگڑیا نالے میں ڈالنا تھا پھر ہم نے دوسرا راستہ نکالا ہمیں سڑکوں سڑک سے وہ راستہ ہمیں مل گیا بیچ میں تھوڑی جمین بھی آتی ہے وہ بھی ہم نے بات کی ہے اور اب یہ پانی ٹانگری ندی میں جا کر گرے گا یہ کوٹ کچھوہ کے پاس جا کر یہ پانی گرے گا یہاں سے پانچ کلومیٹر دور بیچ نے اس کام میں روڑا اٹکانے والے سرکاری بابوں کا بھی علاج کرنے کی بات کہی یہ سارے پورجیکٹ پر سترہ کروڑ روپے خرچ آئیں گے ویسے تو یہ اچار سہیتہ لگنے سے پہلے کام شروع ہو جانا چاہیے تھا لیکن یہ ماملہ ہائی کوٹ میں چلا گیا اور کچھ شرارتی افسروں نے بھی اس میں ڈڑ بڑ کری ان کا بھی میں علاج کروں گا انہوں نے بھی اس میں روڑے اٹکانے کا کام کیا اور ہار کر ہمیں جیت ملی ہائی کوٹ سے بھی اس کو ہری جنڈی ملی اور یہ آج پورجیکٹ آپ کے سامنے اس کی شروعات کر دی ہے یہ بھی سنیے کہ انبالہ چھامنی کے کن کن گاؤں کو اس کا لاب ملے گا یہ چندر پوری اور سندر نگر کو بھی اس کے ساتھ جوڑا جائے گا ایک برانچ لائن ہم نے بنائی ہے آج کام وہیں پہ ہم شروع کر آ رہے ہیں جو آج مشین چلنے شروع ہوئی ہے جو ہم نے ناریل پھوڑا ہے وہ وہیں کا پھوڑا ہے اور وہ چندر پوری سندر نگر کا بھی سارا پانی لے کر آئے گا اور میں نے ویبھاگ کو کہا ہے کہ اس کے ساتھ ہی ایک برانچ لائن اور منجور کر آ دیں کہ شاہ پور کا بھی سارا پانی اسی میں آ جائے تاکہ لائن کے ادھر کے جتنی کلونیاں ہیں جتنے گاؤں ہیں سب میں پانی نکاسی کا پورا انتظام ہو جائے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اور بھی کام کر رہا ہے ہم نے سیورج بھی کا کام بھی ان میں شروع ہو چکا شاہ پور میں تو سارا ڈل چکا ہے اب یہاں چھوڑنے میں ڈلے گا اور پھر باقی ڈلے گا بلکل شیئر والی ساری فیسیلٹیز ہم یہاں پر دینے جا رہے ہیں تاکہ اس علاقے کی بھی اسی طرح ترقی ہو جیسے شہر کی ترقی ہو رہی ہے انت میں ویز نے لوگوں کا ایک بار پھر دھنیواد کیا اور چندگر کے لیے روانہ ہو گئے آج لگبک پہنتی چھتی ڈگری ٹیمپریچر ہے اس ٹیمپریچر میں بھی آپ کتنی بڑی سنکھیا میں آئے آپ سب کا بہت بہت دھنیواد